اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈیلیشیز فود برسادی شہر امید ہے آپ سب خیدی سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے خوش و خورم و آباد رکھے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسپیس پسند آرہی ہوں گی تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں چینہ میوہ پلاو آج آپ کو میں ایک ایسا مسالہ بتاؤں گی جو آپ کسی بھی رائس میں ڈالیں تو آپ کو دے گی فلیور دے گا تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور کمنٹ کریں اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں بہت بیٹر کرتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک پہلے چینل لے لیے دو کپ چاور لیے تقریباً آدھا کلو اور مسالے میں میں نے لیا ہے زیرہ ایک چمچ آدھا چمچ میں نے سونف لے لی ٹھیک ہے زیرہ ایک چمچ آدھا چمچ سونف آدھا چمچ میں نے کالی میچ چھوڑی سی دار چینلی ایک بڑی الائکی تین چار میں نے لانگ لے لیا اور ایک چھوٹی الائک چینلی اور ان کو میں نے پیس لیا تھا آدھا پیالی جو ہے میں نے کشمچ لے لی تین سے چار میں نے ہری مرچے لے لیے درڑا مرچ آدھا چمچ لی ہے ایک پیاس لے لیا اس کو میں نے آدھا کپ آئل ڈال کر اس کو میں نے فرائی کیا ہے اور لائٹ براؤن کری ہے اگر آپ ڈاک کلر چاہتے ہیں تو آپ ڈاک براؤن کر کے اور پھر پلاو بنا سکتے ہیں پیاس کو آپ لائٹ براؤن کر لیں گولڈن براؤن پیاس براؤن ہوگی تھوڑا سا پانی ڈالا اب میں اس میں چینے ڈال دوں گی چینے ڈال کے ایک منٹ کے لئے سوڑا سب بھونے اب ہم نے اس میں کشمچ ڈال دی ہری مرچے کاٹ کے میں نے ڈال دی ہیں اور جو میں نے مسالہ پیس کے رکھا تھا سالہ جو میں نے آپ کو بتایا اس کو پیس لے سا زیادہ سا پیس لے زیادہ بلکول پاورڈر نہیں کرنا اس طرح آپ نے تھوڑا سا اس کو اس کو ڈال دیں ایک چمچ نمک ہس پہ ذائقہ ڈال دیں جو اتنا آپ کو پسند ہے کچھ لوگ کم پسند کرتے ہیں تو وہ کم نمک ڈالیں اکورڈنگ لے آپ ڈال لیجی لیں درہ میٹ چاردہ چمچ اور اس کو ہمچے سے بھون لیں گے کیونکہ میں پس دو کپ میں نے چاول ڈال لیں تو دو میرے چاول کمسک مجھے اس کو ڈبل پانی ڈالنا پڑتا ہے چار کپ میں نے اس میں پانی ڈال دیا اب آپ اس کو دھک دیں اس کو دھک کر اور جب یہ پانی بوائل ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں چاول ڈالیں گے پانی کو دیکھے بوائل آ گیا ہے تو آپ اس میں چاول ڈال دیں جب مچی لیں تا کچсы سے میکس Sally چاہ مچ Lip sucks جب مچ لائے چاہ بھ applies جب اس میں اچھی ہم نے اس کو ڈھک کر رکھ دیا اور پانچ سے دس منٹ تک جب تک پانی جو ہے وہ چاول ابزورپ نہ کر لیں اس وقت تک ہم اس کو پکائیں گے آپ ایک آدھ اپس کو چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ابھی بھی جسے بھی پانی ہے اس میں تو میں نے اس کو مزید رکھ دیا پانچ منٹ کے لیے جب چاول جو ہے پانی ابزورپ کر لیں بلکل ڈرائے ہو جائے تو پھر ہم اس کو دم پر رکھیں گے دیکھیں پانی اس کا خوشک ہو گیا اب ہم اس میں دم لگا دیں گے اس کو ایک دفت چمچ چلا لیں اور اس کے بعد ہم اسے دم لگائیں گے پانچ منٹ دم لگایا اور ہمارے چاول تیار ہو گئے یہ دیکھیں کتنے مزیدار کھیلے سے چاول سلکہ سے اس میں چمچ چلائیں اور چاول مزیدار آہا ہمارا جو ہے چلا میوہ پلاو بلکل تیار ہے بہت زبردست کچھ کو آ رہی ہے اب ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر ایسی بھی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمینٹ کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ یامی